دنب آج دو الگ الگ قسم کے ورڈکٹ آئے پہلے اگر میں لڈاک کے حوالے سے بات کروں تو یہاں سے جو آگر اولا صاحب میاں اتاف صاحب نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پر کامیاب ہو کے اب لوگ صبح میں ہماری نمائندگی کریں گے انہیں میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کرگل اور لے کے لوگوں نے بی جے پی کے امیدوار کو وہاں ہرا کے حاجی حنیفہ جان صاحب کو جو کامیاب کیا وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے میں کرگل کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے حاجی حنیفہ جان صاحب کو بوٹ ڈالیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جہاں آفیس جا کے اپنا سیٹیفکٹ لے کے میں آپ سے بات کروں لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا اور بارہ ملہ پارلیمانی سیگمنٹ کے لوگوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمارے سی رنگوں پر میں جانتا تھا کہ یہ مقابلہ مشکل ہوگا شروع شروع میں جس کے خلاف میں الیکشن لڑ رہا تھا وہ اس کی مقالفت کرنا میں لیے زیادہ آسان تھا انجنیر رشید صاحب جب میدان میں اترے تو ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا اور مشکل پڑ گیا اور جس طرح کا سنٹیمنٹ بنا جس طرح نوجوانوں نے ہماری ماںوں نے بہنوں نے انجنیر رشید کی رہائی کے لیے ووٹ ڈالے نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے لیکن چلیے کبھی کبھار الیکشن میں جو ہے ہار جیت ہوتی ہے یہ پہلی مرتبہ میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہارا ہوں آپ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سوری مجھے یہ بھی جمہور کشمیر میں ہی پھنس گیا جہاں تک ملک بھر کے نتیجوں کی اگر ہم بات کریں تو دل خوش ہوا ہم شاید اس سے زیادہ امید کر رہے تھے لیکن ایگزٹ پولز غلط ثابت ہوئے وہ جمہور کشمیر کے بارے میں بھی غلط ثابت ہوئے اور باقی ملک کے بارے میں غلط ثابت ہوئے جس طرح اکھلیش نے یو پی میں کیا ممتہ دیوی نے ویس بنگول میں سٹالین صاحب نے تامل نادو میں شارت پوار صاحب اور ادھر تھاکرے نے مہاراشتر میں اور جس طرح کانگریس نے راہل گاندی اور خرگے صاحب اور پریامکا جی نے جس طرح کانگریس کی ٹیلی جو ہے لبھاک اپسو پہ وہ ٹچ کرنے ایگزیکٹ فگرز میرے پاس ابھی ہے نہیں کوئی بھی ایگزٹ پول کے بعد یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی پرفارمنس اپوزیشن کی رہے گی بی جے پی جو تین سو سکتر کی بات کر رہے تھے جو چار سو پار کی بات کر رہے تھے اب ان کو کوالیشن گورنمنٹ چلانی ہوگی اب اس وزیراعظم کے لیے جنہوں نے اپنے حکومت کو ایک ڈکٹیٹر شپ کے طور پر چلایا ہے اس وزیراعظم کے لیے ایک کوالیشن چلانا یہ ایک نئی بات ہوگی میں نے خود کوالیشن چلایا ہے میں جانتا ہوں کتنا مشکل ہے کوالیشن چلانا میں نے واجبائی صاحب کی کوالیشن میں کام کیا ہے اب یہ ہمارے جو آج کے وزیراعظم ہیں مودی صاحب یہ کہا تک اپنے سٹائل کو ارجسٹ کر پائیں گے ایک کوالیشن کے لیے یہ اب آگے والے دنوں میں ہمیں پتا چل جائے گا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں ابھی تو اپنے الیکشن سے میرے جو ہے میرا دماغ جو ہے وہاں سے ہٹا نہیں اب اگر کیا ہے تو کیا ہے فیلحال تو مجھے لگتا ہے ہمیں جوڑ توڑ کی حکومت نہیں کرنی چاہیے ہمیں جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے پری پول آلائنسز جو رہے ہیں میرا اپنا ماننا ہے کہ پریزیڈنٹ راشتپتی صاحبہ کو پری پول آلائنسز کے طور پہ جو ہے اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اور جو لوگوں کا فیصلہ ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے